اسلام علیکم میں ہوں بلاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں تلگانگا لائن سب سے پہلے تمام بینوں کا بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری اتنی حوصلہ افضائی کی کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے ہوں اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ ہر کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے فالٹ کا اور وارننگ کا جو انورٹر میں آ رہی ہوتی ہیں اکثر اچھا اس میں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو کہ میکسیم لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت کم لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں پھر ایسی بھی ہوگا کہ کئی میرے دوست نے انہوں نے مجھے کچھ ویڈیو ایک چیز میںسیہ کی وہاں پہ انہوں نے مجھے پوچھا تو مجھے بھی ان کے نہیں پتا تھا پھر میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو بھی میں اکثر شیئر کر لوں گا کیونکہ میرا اتنا نالج نہیں ہے مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ بیٹھیں تو وہ یقین ہے کوئی نہ کوئی اس میں ہمیں جو ہیلپ آؤٹ وہاں سے کر دیں گے اچھا سب سے بینچی یہ کہ جو ہم آج چلیں گے جتنی بھی انیویٹر کے فالٹ ہیں یا وارننگ کیوں پر تو ہم مینویل کے ساتھ چلیں گے کوئی میں اپنی طرف سے آپ کو چیز نہیں بتاؤں گا کہ یا فالٹ 05 ہے یا 7 ہے یا 2 ہے کوئی بھی ہے تو میں آپ کو کہوں کہ یا اس کو چھوڑ دو بھر ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے تو کوئی چھوڑو اس کو جو ہمارا مینویل کہتا ہے اس کے حساب سے چلیں گے ویسے تو مینویل آپ کو پتا ہے جتنی بھی ہماری آ رہی ہوتے ہیں انیویٹر آ رہے ہیں کوئی بھی چیز آ رہی ہے اس کے ساتھ ہی آتا ہے لیکن اس کو پرنام کبھارا نہیں سکتا ہے حالانکہ 95% ہمارے جو سلوشن ہوتے ہیں وہ اسی کے اندر ہوتے ہیں اور اس سے ہم کافی بچ سکتے ہیں مطلب انسللیشن کی ایک ایک چیز اس کے اندر لکھی ہوتی ہے یہ چیز ہے کہ میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم مینویل کے ساتھ چلیں گے چاہے مینویل سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں کہ آر سے تقریبی چار پانچ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فریج اسی اسی طرح لیڈی ٹی وی یہ ساری چیزیں آپ اگر ٹو پانٹ ٹو گیوں پر چلانا چاہتے ہوئے تو وہ آپ کیسے چلا سکتے اس میں ہمارے ایک بھائیوں نے کمنٹ کیا تھے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو اسی ہے اس کو آپ نے پہلے نارمل بوڈ پہ چلا ہے نارمل بوڈ پہ چلانے کے بعد جب آپ کا روم کا ٹیمبریچر کافی ڈاؤن ہو گیا پھر آپ نے ڈور اوپن کر دیا چاہ گیا تاکہ روم کا ٹیمبریچر مطلب نارمل اور اس دوران اپنے ترمومیٹر پہ بھی ہمیں دکھا رہے تھے یہ ساری چیزیں ڈاؤٹ ان کا بھی اپنی جگہ پہ تھا لیکن مجھے سچ پوچھے تو اچھا بھی فیل نہیں ہو لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا نہیں دیکھیں میں بھی اگر ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہ سوچتا کہ یار اس بندے نے ایسی کیا نیچے میں نے یہ لکھ دیا میں نے کہا یار اگر میں نے ایسے کی ہو تو مجھ پہ لانا تو بلکہ بے شمال لانا اس کی وجہ یہ تھی یہ کمنٹ لکھنی کی کہ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کے ابھی نقصان ہو اور یہ چینل بنانے کا میں نے بتایا کہ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ میں صرف اپنی ویڈیو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی دو نبریاں کرتا رہا ہوں اور بعد میں کوئی بندے کیونکہ دیکھیں اب جیسے میرے ایک دوست ہیں چلی نمان صاحب ہیں جو سبسکرائبر ہیں ان کے ساتھ میری بڑے ایک اچھا ریلیشن بن گئے ہیں جیسے نمان صاحب ہیں جب میری ویڈیو میں نے بنایی اس کیوں پر جو ڈیوائی سے وہ لے لی اب وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی کولنگ بہت زبردست ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اگر میں ان کو مس گائیڈ کرتا تو وہ یقیناً مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا بتا دی یہ تو بلکل کولنگ دے ہی نہیں رہا اور بس ہمارے تو پیسز آیا ہو گئے تو ایسا کبھی بھی انکیال اس چینل پر نہیں ہوگا ہم ٹائم زائے نہیں کرتے اور چھلتے ہیں اپنے جو آج کا ٹاپک ہے ایک ہوتا ہے فالٹ ایک ہوتی ہے وارننگ فالٹ وہ ہوتا ہے جیسے ابھی کوئی نقصہ آ جاتا ہے کوئی فنی کر آپ بھی اس کو فالٹ کہہ دیتے ہیں ہر فالٹ کی وارننگ نہیں ہوتی مطلب ابھی جیسے دیکھیں اس کے اندر میں آپ کو بتا بھی دوں گا اب کچھ فالٹ ایسے ہوں گے جس پہ آپ کا جو سسٹم ہے میبی ڈریکٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائے کچھ فالٹ ایسے ہوں گے جس میں وہ آپ کو وارننگ دینے شروع ہو گا جائے گا پھر اس کے ریمیٹیز بھی ہوتا ہے اس وارننگ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ کوئی نہ کوئی اس پہ یہ والا ایکشن لیں تاکہ یہ والی جو وارننگ آپ کی ہٹ سکے تو سب سے پہلے جو ہماری وارننگ آتی ہے وہ ہے فالٹ جو ٹو کی آپ کو سکرین کے پر نظر بھی آ رہے ہوگی اس میں آتا ہے اوور ٹیمپریچر اچھا اوور ٹیمپریچر اس کی وارننگ موجود ہے مطلب کچھ میں نے اب کوئی بتایا آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ فالٹ کی وارننگ نہیں ہوتی اچھا ابھی ٹیمپریچر کی دو وارننگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب وہ ہائی لیول پہ جائے گا اس ٹیمپریچر صرف وہاں پہ زیرو ٹو لکھا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہو گیا ہے انورٹر کا اچھا ٹیمپریچر میں بھی دو چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ساری چیزیں اسی ویڈیو میں بتا دوں تاکہ بار بار ایک ایک کام جو پوائنٹ ہے پھر اس میں کچھ چیز رہنا چاہے ٹیمپریچر میں آپ نے دیکھا ہوگا دو چیزیں آپ کوئی چاہی اور ہی ہوتی ہیں دو ٹیمپریچر چاہی اور ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایس سی سی کا ٹیمپریچر سولر چارجر کنٹرولر کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انورٹر کا اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ نارمل جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے اچھا پھر ایک اور چیز اکثر لوگ اس میں کنفیجن کے شکار ہوتے ہیں یا دو ٹیمپریچر مطلب ایک باہر کا ہے مطلب انوائرمنٹ کا اور ایک جو ہے آپ کا انورٹر اس کا ایسا نہیں ہوتا ایک ایس سی سی کا ہوتا ہے ایک انورٹر کا ہوتا ہے اچھا اس میں جب بھی ہیٹ اپ ہوگا تو وہ ایس سی سی کا ہی جو سورہ چارج کنٹرولر کا جو ہوتا ہے وہ ہی ہیٹ اپ ہوتا ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ بہت کم ہیٹ اپ ہوتا ہے ابھی یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی میں تو آپ کو کوئی بیپ نہیں آتی صرف صرف آپ کو zero two لکھا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو تیمپریچر ہے وہ ہائی ہو گیا اس میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دی ریٹنگ کی کہ اس کی وجہ سے آپ کی جو وارڈ کی دی ریٹنگ ہوتی ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں اس میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کا جو اوور ٹیمپریچر بھی چلا جاتا ہے ابھی اس کے بعد اوور ٹیمپریچر ہوتا ہے اوور ٹیمپریچر ہوتا ہے وان ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریڈ اب وان ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریڈ سے جب اوپر جائے گا تو آپ کے جو کمپنٹ ہیں وہ تو پگلنے شروع ہو جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بی بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ملہ پوائنٹ فائی سیکنڈ کے بعد آپ کو بی فزنائی دیتی ہے اگر آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرتے ایکشن میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنے ہیں اگر آپ ایکشن نہیں کرتے تو صورت میں جو انورٹر کا پروٹیکشن ہے ٹیمپریچر کی اوور پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ پھر کام کرتی اور آپ کا جو سسٹم اس کو شیٹ ڈان کرا دیتی ہے اچھے اس میں آپ کو مین چیزیں سمجھ آگی ہوں گی کہ دو قسم کی ٹیمپریچر ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے پھر اس کی دو وارنگ ہوتی ہیں مطلب پہلے میں صرف زیرو ٹو اور پھر دوسرے میں بیپ کے ساتھ آپ کو سنائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا اوور ٹیمپریچر ہو چکا ہے تو اوور ٹیمپریچر کے بعد پھر وہی چیز کہ اگر آپ کا سسٹم شیٹ ڈان ہو جاتا ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ کا سسٹم شٹ ڈان نہیں ہوتا تو آپ کی سسٹم کو فائر بھی لگ سکتی ہے ڈیڈیٹنگ والی ویڈیو میں نے آپ کو یہ چیزیں دکھا دی تھی کیونکہ مال فنکشن کر سکتا ہے میبی وہ اس کو شٹ ڈان نہ کرے تو صورت میں کیونکہ ایک ون ہنڈر ون ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گریڈ میں تو یہ جو کمپننٹ پکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا اگر آپ کے پاس سیرو ٹو کا جب فالٹ آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس میں زیادہ پڑھتے نہیں ہیں اب یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ نپریچر آف انیورٹر انسائیڈ ہائی جب آپ کے پاس سیرو ٹو کا آتا ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں what to do remove the loads یا تو اس کے آگے جتنی بھی لوڈ ہیں آپ نے جو چیزیں چلائی ہوں یا تو وہ واف کر دیں یا اس کو وافڈا کے پر اگر آپ کا انیورٹر بائی پاس ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جو سارے سارا لوڈ ہے وہ وافڈا پہ شفٹ کر دیں دوسرا ہے reduce the operation environment temperature کہ آس پاس جو آپ کا انیورٹر کا جو temperature ہے اس کو ڈاؤن کریں مطلب ڈاؤن آپ کیسے کر سکتے ہیں یا تو وہاں پہ آپ فین لگا دیں یا اس طرح کے کوئی اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کا انیورٹر اندر لگا ہوا ہے تو اس کو آپ باہر شفٹ کر دیں بائی انسٹال سے مراد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوپ میں انسٹال کروا دیں آپ کے پاس قوریٹور ہوتے ہیں یہ کوئی بھی سایدار جگہ جہاں پہ کبھی بھی پورے دن دھوپ نہ آتی ہو وہاں پہ آپ اس کو انسٹال کر آ سکتے ہیں جہاں پہ فریش ایئر آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو انیورٹر ہے کبھی بھی over temperature والی سیڈ پہ نہیں جائے گا جہاں بھی فریش ایئر اس کو ملتی رہے گی تو یہ ایسا نہیں ہوگا لیکن جہاں پہ ایک میں نے جو ڈی ریٹنگ والی ویڈیو آپ کو بتائے دی کہ کیوں ہمارے جو over temperature والی سیڈ پہ جاتے ہیں اس میں اتنا میں details ہی نہیں بتاتا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اچھا second میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو load ہے وہ دو ہی چیزیں یا تو یہ خود ہی اس کو shut down کر دے گا یا پھر آپ نے جتنا بھی آگے load ہے اس کو آف کر دینا تو اس سے آپ کا یہ والا جو fault zero two ہے یہ بند ہو جائے گا اچھا جی نیکس چلتے ہیں zero three zero three کا آپ کے سامنے error آ رہا ہوگا یہ battery voltage is two high part zero three اچھا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وارننگ موجود ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ voltage two high کی بات ہو رہی ہے جب high کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کو سمجھ آگے ہوگا بیٹری over charge ہوئی ہے تب ہی آئی ہوئی ہیں تو اگر high ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو inverter ہے اس کے اندر کوئی problem ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو inverter ہے آپ کی ایک تو cut کر دیتا ہے یا پھر اس کے بعد جیسے بال کی جو floating وہ اس کی stages ہیں اس کے ساتھ سے اس کو charge قرار ہوتا ہے دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے جو اگر یہ condition آ رہی ہے fault zero three کی آپ نے کہیں battery غلط تو نہیں لگا دی مطلب جیسے ابھی inverse two point two ہے اس کے ساتھ یہ حسن حسن نہیں کر رہی یہ آپ نے چار لگا دی ہیں چار لگائیں گے تو آٹومیٹکلی پھر بھی آپ کو اس طرح کا error آئے گا تو آپ نے سمپل سی چیز ہے کہ اگر high ہو رہا ہے تو آپ نے inverter کو چیک کر آنا ہے باقی تو اس میں کوئی اتنی science نہیں ہے کیونکہ کوئی بندہ غلط بیٹری ہیں تو خیر نہیں لگا سکتا ہے پھر چار میں آ جاتا ہے low battery beep once every three second اس کی جو beep ہے وہ تو same وہی ہوگی لیکن جب آپ inverter کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے تو وہ اس ٹیم جب آپ دیکھیں گے کہ zero four triangle اگر آپ کے اس کا بھی وارنگ موجود ہے تو یہ آپ کے پاس سامنے جب وارنگ آ رہی ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیٹری ہیں وہ low ہیں اچھا low کیوں ہوتی ہیں low اس وجہ سے ہوتی ہیں یہ ضرور پوری میں بات کروں low اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس light بھی نہیں ہے مطلب واب ڈا یا key electric بھی موجود نہیں ہے پھر clouds آ گئے آپ پاس پی وی بھی موجود نہیں ہے آپ کا سسٹم ڈاؤن ہوتے 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 تمام بیٹری ختم ہو گئی پھر آپ نے کیا کیا اس میں ایک option ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے ساتھ آپ کے پاس فریج چل رہا تھا یہ چیز چل رہی تھی پھر آپ نے کہا اچھے فریج بند کر دے تو صرف فین چلتا رہا light چلتی نہیں دوبارہ آپ نے آن کیا یہ دوبارہ آن ہو جائے گا اچھا جب وہ آن ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ کا فین بھی یا مطلب اس کو اتنا نہیں کر رہا تو اس بھی وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے آپ کریں گے یا چلو اٹلیس میری light آن رہیں پھر آپ ایک دروان کر کے آپ کریں گے وہ آپ کی light آن کرا دے گا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی بیٹریوں مکمل ڈسچارج ہو جائیں گی یہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا جب بھی آپ کے پاس وابڈا کے الیکٹرک یہ کوئی بھی اس طرح کا سورس نہیں ہے تو آپ نے اس کو مکمل جیسے کہتے ہیں نا dead اس کو کر دینا dead نہیں کرنا جب آپ دیکھتے ہیں یا اس میں ٹوئنٹی ٹو یا ٹوئنٹی ون جب آپ اس کے اوپر light چلا رہے ہیں مطلب LED بلپ چلا رہے ہیں اس ٹیم بھی اگر آپ کے پاس ٹوئنٹی ون پوئنٹ سامتنگ شور ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں یا اس دوران جو آپ کے پاس گھر میں جو سرچ لائٹ بکر ہوتی ہیں اس کو آپ چارج کر لیں اور آپ اس کے اوپر گزارہ کر لیں صبح تک دوبارہ سولر آئے گی تو آپ اس پہ چلا رہے ہیں ابھی اس کا جو action ہے اس میں آپ نے کیا لینا ہے اس میں simple ہے کہ ریچارج کرا لیں بیٹری کو کیونکہ وہ تو کرے گا نہیں یہ ایک بیٹری operator system ہے اور اس میں کبھی بھی آپ نے اسے نہیں کرنا میں نے پہلی بھی دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بیٹری اگر ہم نہ لگائیں بیٹری نہیں لگائیں گے پہلی بات تو یہ آن نہیں ہوگا دوسری چیز یہ کہ بیٹری نہیں لگائیں گے آپ پی وی لگا دیتے ہیں یا کوئی اور اس کو source دے دیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو inverter ہے وہ مال فنکشن بھی کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے بیٹری لگائیں اس کے بعد باقی چیزیں لگائیں یہ والا اگر آپ کے پاس error آ جاتا ہے zero four کا اس کا ایک ہی حال ہے کہ یا تو آپ ریچارج کریں بیٹری کو یا پھر آپ کی جو بیٹری ہیں وہ ریپلیس ہونے والی ہیں مطلب آپ کا جو inverter ہے وہ اس نے سنس کہا لے کہ یہ بیٹری ڈیٹ ہو چکی ہے اب یہ مزید نہیں چلیں گی اس کے اتنی سیل میں اتنی جان نہیں ہے تو اس صورت میں آپ نے بیٹری یا ریچارج کرانی ہے یا پھر ریپلیس کرانی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کتنے سال آپ کی بیٹری چل چکی ہے یا اگر آپ بیٹری والا کے پاس جائیں گے وہ ابھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی بیٹری میں آپ جان نہیں رہی تو بہتر ہے آپ اس کی جان چھوڑ دیں اچھا اس کے پاس چلتے ہیں جی فالٹ زرفائیو ہے فالٹ زرفائیو میں آوٹ پورٹ جو آپ کے گھر میں کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہوئے تو اس صورت میں آپ کا فالٹ زرفائیو آئے ہوگا اس کی جو وارننگ ہے وارننگ وہ ہوتی ہے جو میں نے پہلے آگو گتا دی ہے بیپ بیپ جو ہوتی ہے وہ تو وارننگ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کانٹینیوزلی بیپ آ رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو ریموو نہیں کریں گے یہ جو آپ کے سسٹم پر ایک فالٹ آگیا اس ٹیم تک یہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اب گھر میں کہیں شارٹ سرکٹ ہوئے تو یہ تب تک آپ کا جو انیورٹر ہے لگتار بیپ دیتا رہے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوئی ایسا پرابلم ہے تو آپ کا جو شارٹ سرکٹ ہے گھر میں وہ ہو گیا اس کا ایک سمپل سی ایزی طریقہ ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کا لوڈ ہے یا آپ کا جو آوٹ پوٹ لائن ہے اس کو آپ ڈسکنیٹ کر دیں جب آپ اس کو ڈسکنیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا فالٹ زیرو فائیو ریموو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کا ہی پرابلم تھا لیکن اگر یہ فالٹ زیرو فائیو ریموو نہیں ہوتا تو صورت میں پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جو انٹرنل کنورٹر کے کمپنٹ ہے وہ اوور ٹیمپریچر ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے جو پھر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو انورمنٹ آس پاس کا اس کو کول ڈاؤن کرنا ہے کول ڈاؤن وہاں پہ آپ اسی تو لگا نہیں سکتے لیکن اگر آپ ایک فین لگا دیں گے یہ کچھ بھی وہاں پہ ایک فریش آنے جانا شروع ہو جائے گی تو اس میں بھی آپ کے جو کمپنٹ ہے دوبارہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے مینویل کا کہہ رہا ہے مینویل کہتا جی اگر زیرو فائیو کہہ رہا رہا ہے تو آپ کیا کریں چیک اپ وائرنگ اس کنیکٹڈ مطلب وہی چیز کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی اس طرح کا ریموو کر دیں اب نارمل لوڈ ہے ایک تو یہ چیز ہے اگر وہاں پہ آپ کے ٹھیک ہو گیا تو سبردست ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دوسرا وہی آپ کے پاس آ جاتا ہے چیک ویدر دا ایر فلو آف دا یونٹ is بلوکڈ اور ویدر دا ایمبین ٹیپریچر is too high تو سیمپسی وہی چیز ہے کہ آپ نے آس پاس کی چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بلاکیج بغیرہ تو نہیں آ رہی یا کہیں بھی کوئی ایسی چیز جیسے اکثر ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ سکت بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو انورٹر اس کو باہر کہیں جو ایری جگہ ہوتی ہے وہاں پہ لگائیں میکسیم پرابلم آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو کہ ہیں باہر کے جی آج کے جو ہمارے فالٹ ہیں لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے کہ بیس نمبر اور اکیس نمبر کی وارننگ ایس کے بارے میں میرے ایک دوست ہیں بیس نمبر کے انہوں نے مجھے بیجا تھا وائس میسکس کے ساتھ آپ کی سکرین بھی چیز آ رہی ہوگی یہ ہی انہوں نے بیجا تھا کہ ان کے پاس سیم یہ وارننگ آئی آپ دیکھ لیں کہ ٹوئنٹی نمبر اور ٹرائنگل اس کے بعد کچھ بھی اور شہر نہیں ہو رہا تو یہ کیوں آتا ہے اسی طرح ٹوئنٹی ون اب یہاں پہ میں انگلیش پڑھ گیا آپ کو سنا دوں اور اس کا میں ترجمہ کر دوں لیکن مطلب وہی چیز ہے کہ آتا کیوں ہے پھر اس میں ایک چیز یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ جو کمپنی غلط کرتی ہے اس کو کہنا چاہیے اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کی یہاں پہ ٹربل شوٹنگ نہیں ہے مطلب چلیں آپ یہی لے کر دیں یہاں پہ کی ریٹرن ٹو ریپیر سینٹر یا مطلب کچھ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے میکسیمم کئی ایسی اور بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ڈیٹیل اتنی ہمیں نہیں ملتی تو کمپنی کو باقی چاہیے اتنی چیزیں کے بارے میں نہ بتائیں کیونکہ باقی پورا جو مینویل ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ یہ فلان چیز ہے فلان چیز وہ تو تمام کو پتہ ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو فالٹ ہیں وارننگ ہیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں اس کی ایک ڈیٹیل قسم کی ایک بک ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی لوگوں کے پاس فال یہ کوئی بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ کے ایک سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو ٹوانٹی یا ٹوانٹی وان کے اوپر جتنے بھی میرے بھائی ہیں یقین ہے مجھ سے بہت زیادہ لوگ ہیں سینئر ہیں ایکسپیرینس ہیں میرے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو اگر ان کو اس کے بارے میں کچھ نالج ہے تو وہ میرے سے شیئر کریں یا نیچے کمنٹ میں شیئر کر لیں کمنٹ میں میں اس لیے نہیں کہہ رہا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ چیزیں کافی لنٹھی ہوتی ہیں پھر وہاں پہ لکھنے میں پرابلم آتا ہے تو وارس ایپ وہ وائس میسج کر دیتے ہیں یار اس کا یہ پرابلم ہے ایک میں دو میٹ کی وہ وائس میسج ہوتا ہے لیکن اگر وہ لکھنے پہ آ جائیں تو وہ کافی ایک تو ٹائم ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اس طرح کے بھائی میرے ساتھ شیئر کرے گا پھر میں انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی وان کے امپر بنا دوں گا نیکس بھی کچھ چیزیں ہماری ابھی رہ گئیں انشاءاللہ جو ہمارا جو پار ٹو ہوگا اس میں بھی کچھ چیزیں ہم ڈسکاس کر لیں گے امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگا اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ